ایشو میں آیا ہوں دوٹا من میرا لائے ہوں سہارا چاہے سہارا دوئی ایشو بینے تیرے میں کہا جاؤں ایشو آستر کی کتاب مردقی کی سرفرازی سے اختتام پذیح ہوتی ہے مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ میں اکھویریس کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ مردقی کی ترقی کا حل بھی درج ہے یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی موت کے بارے میں کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملتا اور یہ بہت خوبصورت پہلو ہے ہمارے ذہنوں میں یہ تاثر ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو زندہ و جعوید ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابتہ قائم رہے گا خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے آستر کی کتاب اس کا نوہ باب مسیح خداوند میں میرے تمام بہنوں اور بھائیوں آپ سب کی سلامتی ہو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ اور اکسویریس بادشاہ نے زمین پر اور سمندر کے جزیروں پر خراج مقرر کیا اور اس کے زور اور اقتدار کے سب کام اور مردقی کی عظمت کا مفصل حال جہاں تک بادشاہ نے اسے ترقی دی تھی کیا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم مند نہیں کیونکہ یہودی مردقی اکسویریس بادشاہ سے دوسر درجہ پر تھا اور سب یہودیوں میں معزز اور اپنے بھائیوں کی ساری جماعت میں مقبول تھا اور اپنی قوم کا خیر خواہ رہا اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرتا تھا آمین